تو بھائیوں آپ سندھ میں سوٹا رائی پوتوں کی عمر کوٹ جاگیر کے بارے میں تو جانتے ہو لیکن سوٹا شتریوں کی ایک اور جاگیر ہے تو بھائیوں رانا لکشمن سنگھ جو پاکستان کے شاشروں حبیلی کے تھاکور تھے اور ان کا بہت بڑا رتبہ ہوا کرتا تھا پہ پاکستان میں پارلیمیٹ چناؤ لڑکر سنسل پہنچ گے اور ریل منتری بھی بنے تھے کہانی ہے پاکستان میں ایک رائی پوتانہ شیئر کی اس کہانی کے بعد ہم آپ کو ایک پشتاوے کے ساتھ شوڑ جائیں گے اس کے بعد آپ ہی تیع کرنا کہ شاشروں حبیلی سے ترنگا اتارنے کا گنے گار آخر کون ہے تو بھائیوں سن 1947 میں بھارت کی اجادی کے بعد دو دیشوں کا بٹوارہ ہوا پاکستان جو کی اسلامی راشتر بنا اور بھارت کو نہروں نے درمل پہشتہ کا چولہ پہنا دیا اسی پاکستان کے سندھ پرانت میں سوڈہ رائی پوتوں کی ایک لاکھ بیس آجار بیگا کی جاگیر تھی شاشروں جو کی تھار پارکر میں تھی یہ امرکوٹر جاگیر سے الگ تھی بہی شاشروں جس کی حبیلی پر ایک طرف برگیڈیر بوانی سنگھ جو جائپور دروار کے مہاراجہ تھے انہوں نے ترنگا فیرانے کے لیے بلوانت سنگھ نے بغاوت کی بندوق فینک کر سسٹم کی بندوق اٹھا لی تھی جی ہاں بہی شاشروں جہاں کے جھوکوں نے بارتی سینہ کے لیے ارگستان میں راستہ بنا دیا تھا بہی شاشروں جو آج تک شملہ سمجھوتے کی ترازدی جے رہا ہے جودپور کے پتھروں سے بنی شاشروں حبیلی کا ایک وقت پورے پاکستان میں جور کا رتبہ ہوا کرتا تھا اسی شاشروں کی حبیلی کے تھاکور پاکستان کی پہلی اسیمبلی کے سردت سے بنے تھے اجادی کے بعد بنی سنسد میں ہی شاشروں کو پردینیتی دیپ ملا جون 1930 میں جن میں تھاکور لکشمن سوڈ سنگھ سوڈا جی نے حبیلی کی جمہداری سنبھالی سن 1962 میں بے بیسٹ پاکستان سے جیت کر پارلیمنٹ پہنچے اور اجوب سرکار میں ریل منتری بنے اسی وقت بہاں کی سنسد کی چیف آف ہاؤس نباب آف کالا باغ امیر محمد ہوا کرتے تھے نباب خود سامنطبادی تھے اور وہ شاشروں تھاکور مہاراجہ لکشمن سنگھ سے گہری دوستی اور ٹرینننگ ہوا کرتی تھی ان کی لکشمن سنگھ سوڈا ہاؤس میں اپنے خاندانی رائی پوتی لیباس میں پدارتے تو بشیش اکرشے کا کیندر ہوتا اور نباب صاحب تھاکور صاحب پر محیط ہو بیٹھتے ایک بار نباب صاحب نے اپنی ماں کو بتایا کہ میری کیابنٹ میں ایک نوجوان رائی پوت منشتر ہے جو اپنی قومی لیباس میں ہاؤس میں آتا ہے تو نباب صاحب کی ماں نے کہا کہ اس خاندانی رائی پوت کی ایک تصویر مجھے لاکر دینا شاشروں تھاکور صاحب کی یہ تصویر نباب کے ڈرائنگ روم کی آج تک ابھی تک شعبہ بڑھا رہی ہے اسلامی راشتے میں بھی شاشروں حویلی کے پاس بے سب کچھ تھا جو ہونا چاہیے تھا پاکستان کے بڑے بڑے ریس بھی حویلی پر سلام ٹھوکنے آتے تھے کسی کی بھی یہ بساط نہیں تھی کہ حویلی کو نسل یا درم کے نام پر دوا سکے کیونکہ درمہ کی اگر بات ہوتی تو رائی پوتوں کی ایک بڑی بادی پاکستان میں ابھی بھی رہتی ہے کانون اور قائدے بھی حویلی کے تیع ہوتے تھے لیکن بٹوارے کی قصر کو شاشروں کبھی بلا نہیں پایا شاشروں کے خون میں بقابت کی آگ کو بہاں کے حکمرانوں نے باپ لیا اور اس کے بعد بہاں کی سرکار سے حویلی کی سنگرش کی ایک شرنکھلا شروع ہوئی شاشروں کے ساتھ دکت یہ تھی کہ اس کی جمین بے شک بٹوارے کے بعد پاکستان میں چلی گئی لیکن اس کا دل ہمیشہ بھارت کے ساتھ ہی رہا کیونکہ شتری راجہ بھارت کے نام پر جو بھارت تھا آج بھی بھارت باکستان کے سیمہ برتی جلوں میں رائی پوتوں کا روٹی بیٹی کا رشتہ بنا ہوا ہے پٹوارے کے دشکے و بعد بھی حویلیوں کا سمند جس کا تس ہے پاکستان کی رائنیتی میں جیسے ہی تاثیریں بدلنے لگی ایسے مہاول میں تھاکور لکشمن سنگو جی کو یہ لگا کہ حبیلی میں جی رتوہ جلدی ہی شین لیا جائے گا انیس سو نتر سے دونوں دیشوں کے بیچ تناب شروع ہوا تھاکور صاحب اور سرکار نے جیسوسی کا آروب لگا دیا لیکن کی شاشروں ٹھکانے کے راجستان کے تمام جاگیردار ٹھکانوں سے بہتر سمندھ ہوا کرتے تھے ایسے مہاول میں تھاکور لکشمن سنگھ سوڈا نے شاشروں کی حکومت شوڑ اونٹ پر سمان باندھ اور بارت کی اور پرستان کیا جب تھاکور صاحب نے مہاں سے پرستان کیا تو روتی بھی لکھتی شاشروں کی جنتہ نے سرہ تک ان کا پیشہ کیا پہاں کی مہلاوں نے بیدائی گیت گایا بولیا چالیا ماف کر جیو مارا رانا رائی چندرے آج بھی پاکستان سندھ پرانت کی مہلائے جب بھی جے جید گا گاتی ہیں تو بے اپنے سوڈا رانا کو جاد کر ان کا گلا براتا ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو سریملا سمجھوتا اور یہ گیت ایک ساتھ لکھے گئے تھے انیس سو کتر کی جنگ شیڑ چکی تھی بارتی سینہ کی ایک کمپنی دس پیرہ کی کمان جیپور کے شتری مہاراجہ برگیٹر بوانی سنگھ کے ہاتھوں میں تھی دربار نے بھی اس جنگ کے بیچے ایک موقع تلاشا جہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیپور دربار شاشرو ہبیلی پر ہی ترنگا کیوں فیرانا چاہتا تھا انیس سو کتر کی جنگ میں کسی جاگیر جا ٹھکانے سے جوڑے اگر آئیپو تھے تو بے سب کے سب تھاکو لکشمن سنگھ سوڈا کے قریب بھی سنگے سمجھنے تھے شاشرو کے مکھے مورچے پر بھی بیس آئیپوٹ انفینٹری اور جیپور دروار کی برگیڈ ہی لڑی تھی جس کے لگوکہ لڑاکے بھی آئیپو تھے شاشرو پر اٹایا کرنے سے پہلے ہی جاپور کے پورو مہاراجہ برگیڈیر بوانی سنگھ اور لکشمن سنگھ سوڈا کے بیچ بات ہو چکی تھی دربار نے سوڈا ساو کو شاشرو ہبیلی پر ترنگا فیرانے کا بچن دیا تھا سوڈا ساو کے چھوٹے بھائی خود بارتی سینہ کی طرف سے شاشرو لڑنے گئے تھے دربار نے جود سے پہلے ہی ان کو سینک پرشکشن دلوایا تھا ان کے ساتھ ہی ان کے پریوار کے کور تیرہ لڑکے کو بھی سینہ کے ساتھ پندوق اٹھاؤے روانہ کر دیا بارتی سینہ کی شاشرو میں تحاسیق جیت کے ہیرو پچیمی راجستان کے روبین ہود بلونت سنگھ باخاسر بھی اپنے رتبے کے ساتھ جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا نانیحال بھی شاشرو کے سوڈا رائی پوتوں میں تھا لکشمن سنگھ سوڈا نے شاشرو حبیلی پر تیرنگا لہرا دیا جب بارتی سینہ پاکستان کی ٹینک ریجمنٹ کو نستانوت کرتے ہوئے شاشرو حبیلی پہنچی تو بہاں کی جنتہ اپنے بجیتہ رانہ کو پھر دیکھ کر بابک ہو گئی اور سب نے مل کر بہاں تیرنگا پھر آیا تھاکور صاحب کے کہنے پر بہاں کے لوگوں نے اونٹ پر بیٹھ کر سینہ کو آگے کا راستہ دکھایا اور آتا شاشرو فتح کر لیا گیا اور ٹھاکون لکشمن سنگھ جہاں کے پھر سے رانہ بنا دیے گی چاپور دروار کے پریاسوں سے بارڈ مار سے شاشرو کے بیچ ایک بس سیوہ بھی شیرو ہو گئی تھی شے مہینے وہ بہاں کے راجہ رہے لیکن کچھ مہینوں بعد ہی آدرش بیدیش نتی کا گلہ فڑفن آنے بالی ہماری سرکار نے رشتے میں جمی برف پگلانے کی کوشش شیرو کر دی پاکستان کے بجیرہ جم علی بھٹو شام شملا آئے دو جولئی 1922 کو جیسے ہی شملا سمجھوتے کہ کاغج پر ہستاکشر ہوا تو شاشرو حویلی سے تنگر ترنگا اتار دیا گیا دبے پاؤں تھاکو لکشمن سنگھ سوڈا باپس اپنی حویلی اپنے پربجوگی براست ایک لاکھ پتہ نہیں کتنے ہجار بگا جمین اتنے مربے کی سب ہی حویلیاں سب کوشش اور کر آگے تھاکو لکشمن سنگھ سوڈا پاکستان کے سب سے بڑے کل نائک سائبت ہوئے اور جب ان کی مرتی ہوئی تو پاکستان میں آٹھ سے دس سبائے ہوئی اور بہاں پر صرف رونا ہی رونا پڑا ہوا تھا تو بھائیوں آج اس حویلی کو رانا ہمیر سنگھ سوڈا اور ان کے بیٹے کارنی سنگھ سوڈا جی سمبھا رہے ہیں آج بھی وہ حویلی اور وہ ریاست ان کے جو بنشنیاں وہ جاد کرتی ہیں لکشمن سنگھ جی کے پتر کشور سنگھ اور بوبانی سنگھ ہے برتمان میں پالی جیلے میں رہتے ہیں اور عراجستان سرکار کے اچھ شکشہ منتری بابان سنگھ باٹی کی بہن کا لکشمن سنگھ سوڈا کے بڑے پتر کشور سنگھ سے بیوا ہوا ہے آج بھی سندھ پرانت میں پاکستان کے شوشرو شیطر میں جے گیت گایا جاتا ہے بولیا رہے چالیا کرجا گوجے گاج مارا سائر سوڈا رہے بہتر کشور سنگھ پاکستان کے شوشروع شیطر میں جیدی جیدی